گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز این فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفاہ اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویہ کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشر و اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں اگریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویہ اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویہ بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت ہے آمین سو آج جو پیغام میں شیئر کروں گا that is praying through Psalms زبوروں کے وسیلہ سے یا ان کے ساتھ دعا کرنا اور particularly ہم جس زبور پر غور کریں گے جو دعا کے تعلق سے بڑا بہترین زبور ہے eighty six زبور eighty six so پچھلی studies میں اور جب ہم دعائے روانی میں study کر رہے تھے تو چند ایک باتیں جو ہم نے سیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ دعا کا جو ایک purpose ہے وہ خدا کے نزدیک آنا ہے آمین خدا کی آواز سننا ہے خدا کے نزدیک آنا ہے پھر ایک اور بات جو ہم نے سیکھی کہ جب ہم خدا کی presence میں جاتے ہیں ہم خدا کی will میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس کی جو استماعی مرضی ہمارے لئے اور مجموعی مرضی ہمارے لئے وہ ہماری شخصی زندگیوں میں پوری ہونا شروع ہو جاتے ہیں آمین پھر ہم نے تیسری بات یہ میں سیکھی کہ جب ہم دعا میں وقت گزارتے ہیں تو مسیح کے لئے جو ہماری محبت ہے وہ increase ہوتی چلی جاتی ہے آمین سو یاد ہے آپ کو یہ باتیں آج بھی اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا یقیناً خدایرالخدس ہم سب کو سکھاتے ہیں اور آج ہم ایک اور ایسپیکٹ پر بھی گوھر کریں گے زبور 86 میں سے اور وہ یہ ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور جب ہم دعا میں وقت گزارتے ہیں ہمارے اندر جو اللہی خوشی اور شادمانی happiness and joy وہ شادمانی جو ہے ہمارے اندر increase ہو جاتی ہے سو اس دعا کے اس ایسپیکٹ کو آج اپنے سامنے رکھیں کہ صرف دعا کا مقصد مانگنا نہیں ہے اور کچھ پانا نہیں ہے بلکہ خداوند میں ہماری جو شادمانی ہے وہ increase ہو جائے ایمین سو پریر برنگز happiness and joy in our lives پریر لیسنس is a great enemy of true happiness جیسے زبون نمیز کہتا ہے in your presence is the fullness of joy تیری حضوری میں کامل شادمانی ہے تیری حضوری میں کامل شادمانی ہے so when we go into the presence of God we get into the or go into the fullness of joy ایمین ہمارے دل سے یہ دعا کرتے ہیں خدا مجھے اتائی خوشی سے بھار دیں مجھے اتائی شادمانی سے بھار دیں and let me tell you خدا نہیں بھرے گا it doesn't imparts happiness into our lives بلکہ جو principle ہے وہ یہ ہے جب خدا ہمارے دل میں آتا ہے تو شادمانی ہمارے دل میں آتا ہے when God comes joy comes hallelujah جب خدا ہمارے دل میں آتا ہے وہ الہی اتمنان اور الہی شادمانی جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں داخل ہو اور اور وہ لوگ جو regular یا وہ ہی ماندل جو regular prayer کے discipline میں سے نہیں گزرتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں اپنی زندگیوں میں وہ اس شادمانی کے element کو بسکتے ہیں ہمارے دل میں آتا ہے انگسائیتی آپ کو آدھ ہو چاہیے but when you spend time in the presence of God you are filled with a joy یا تم چار باب اس کے دوسری آیت میں لکھا ہے you have not because you ask not تمہیں ملتا نہیں کیونکہ تم مانتے ہیں so ask God give me joy your joy your happiness اور prayerlessness کا ایک danger یہ ہے کہ you lose to happiness آپ پریشانیوں میں ہی اپنی ساری مسیح زندگی بسکتا ہے اور کئی لوگ جو دعا کرتے ہیں they pray fruitless pains اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ sometimes we are just in the cycle of familiar words and repeated requests ہم اُک سے باہر نہیں نکلتے ہیں وہ ہی ہمارے familiar words ہیں day in day out قدا سے ہم اُسی مکہنبری میں language میں وہی prayer requests وہی نہیں ہم بار بار دعا کرتے رہ اپنی needs کے لیے ضرور آپ repeated prayers کریں لیکن اس میں variations کو آنے دیں different aspects کو آنے دیں اور روح آنے سکھ کہتے ہیں بیسٹ پریئر یہ ہے کہ خدا میں کیا دعا ہمیں دعا کرنا سکھا ہمیں دعا مانگ نہ سکھا not as a general patron but آپ کی particular needs کے لیے خدا میں دعا کریں so routine prayers کی جو valley ہے اس میں سے باہر نکلیں اور خدا کے ساتھ اپنے روحانی سفر کو enjoy کریں اور اپنی prayer life بنائیں جتنی خوبصورت آپ کی دعایہ زندگی ہوگی اتنا خوبصورت آپ کا مسیحی سفر ہوگی جتنی beauty اور variation اور خوبصورت آپ کی دعایہ زندگی میں ہوگی وہی joy اور خوبصورت آپ کی مسیحی زندگی میں ہوگی so bible speaks too high about prayer and the bible tells us to stay longer over there نہ صرف bible مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دعا بہت important ہے بلکہ bible ہمیں یہ بھی بتاتی ہے stay there for a longer time stay there for a longer time کچھ دیر تھیرے رہی تھیرے رہی تھیرے رہی کہاں پر پیغام 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 سامنے ہم یہ چاہتے ہیں لوگ خدا ہمارا کام دور سے دیکھتا رہے ہم یہ کہا رہے ہیں ہم ورشب کر رہے ہیں ہم عدیہ دے رہے ہیں ہم چیٹ میں یہ کہا رہے ہیں so it's good لیکن خدا صرف یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ دور سے ہمارے کام کو دیکھ تم میرے نزدیک آؤ تم ہمارے نزدیک اور پچھلے دو سندیز ہم نے دعا ربانی کی پانچ ایار کو سٹیڈی کیا ایک بڑا خوبصورت اور ایک زبردست دعا کا پیٹن جو ہے وہاں پر مہت اور اگر آپ رشی کو اپنے زندگی میں فالو کرنے لائف سٹیل بنا لے وہ بھی زبردست دعا کا پیٹن ہے اور دعا ربانی جو ہے یہ صرف بچوں کے لیے پریئر نہیں ہے اس میں اتنی ان پانچ ورسز میں اتنی دیپ موجود ہیں کہ ہر عمر اور ہر طرح کی جو پرسنیلٹی رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ دعائیں جو ہیں وہ صبردست ہیں آمین آمین اب ہم زبوروں کی طرف آتے ہیں اور دیویڈ کے جتنے بھی سامز ہیں سیمنٹی پلس ان میں جو دعوت بادشاہ کے خصورت سامز ہیں وہ دعا کے زبور اور دیفنی ایک پرسٹش کے زبور بھی موجود ہیں بسیکلی زبوروں کی جو کتاب ہے جویش لیٹرنی میں سانگ بک بھی ہے اور زبور چیاسی جو ہے اوپر ٹائم بھی کیا ہے دعوت بادشا کی دعوت نبی کی دعوت دعوت ایک سپ پریر زبور ایتی سکس کیا ہے بسیکلی ایک پریر اور دعائے روانی کے بعد ایک جو بہترین پیٹرن ہمیں اول تیسی میں مل دعوت سام ایتی سکس اور اس زبور میں دیر آر سی ونڈر فل پریر جو ہم ڈیلی اپنی لائف کے لئے اور دوسروں کے لئے کر سکس کتنی دعائیں بیسے سی 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 پریر زبور ایتی سکس آج ہم کوشش کریں گے ہم جتنی ٹوور کٹ سکیں اور پھر ہم نیکس ٹائم اس کو مزید دیکھیں گے میں اس کو جلدی جلدی سے فتم نہیں کرنا چاہتے ہم چاہتے ہم چاہتے سکس مجھے سروحانی فیلم میں تقریبا 39 years ہو گئے ہیں اور میرا تجربہ یہ بتاتا ہے دعا سے بڑھ کر اور کوئی سپیرچل ڈسیپلن نہیں اپریرلیس لیڈر ایس لیڈر اپریرلیس چیئر ایس لیڈر اگر آپ اس دنیا کو یسو کی خاتر impact کرنا چاہتے ہیں you must have a consistent vibrant prayer life prayer life will make you triumphant in every situation of your life hallelujah جاغو اور دعا تکے سمائش میں نا بھول so there are hundreds of promises and exhortations about prayer آپ سب ان سے بھاکف ہیں لیکن اصل جو بات ہے وہ دعا کے بارے میں سیکھنا نہیں ہے دعا کرنا ہے دعا میں وقت گزار اور practically ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کو لانا ہوں سامن prayer study کریں زبور 86 آمین امین ساتھ والے سے بتائیں ہم 86 study کریں امین اس کا پائدہ یہ وہ جان بھی جائے اور وہ جان بھی جائے آلیلوی آیام پڑھیں چھٹی آئے زبور 86 کی چھٹی آئے اے خدا میری دعا پر کان لگا اور میری منت کی آواز پر توجہ فرماؤ آمین 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 give ear or log to my prayer now why David is saying such a prayer why David is saying خدا میری دعا کو سن ہم اور نہیں جانتے ہیں خدا کے کان راست و بازوں کی دعا پر تم حنوث کہہ بنا چکو گے اور میں سن ہماری جو ایک سوچ ہے دعا کے طالب سے ہوئی ہے God already listens listens to my prayer He gives ear to my prayer لیکن somehow King David کے پاس یہ revelation ہے کہ God doesn't give ear to your every prayer خدا آپ کی ہر دعا نہیں سنتا خدا سب کی دعائیں نہیں سنتا اور یہ بھی جو ایک بڑی presumption ہے کہ یسو مسیح کے نام ہم جو بھی مار بھی گئے ہمیں مل جائے گے نو we have to qualify certain conditions ضرور سنے گا اور ہم یہ دے گا but we must qualify خدا کے پہاڑ پر خان چھوڑا خدا ہم سے کچھ demand کرتا ہے so be very careful God doesn't give ear to every prayer اور again and again and again ڈیویڈ یہ دعا کرتے ہیں بہت سے ضروروں میں خدا من میری دعا کو سن میری دعا پر کھان لگا اور so we understand he already knows what we want وہ تو ہماری حضرور کو جانتا ہے definitely الخبیر ہے he knows everything لیکن مانگو تو تمہیں so ایک بار کو understand کرنے کوشش کریں God doesn't give ear to your every prayer اور اس کی کیا اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا وہ خدا میری یہ صرف old testament کی بات نہیں ہے new testament میں جیمز تم مانتے ہیں انتوں میں جلتے ہیں کیونکہ بری نیر سے مانتے ہیں اور امام سے مانگے اور شک نہ کریں کیونکہ شک کرنے والا دو دل ہے اپنی سو باتوں میں بے کیا بڑے ایسا شخص یہ نہ سمجھے کہ مجھے خدا کی طرف سے کچھ مل سیم تیارجی old testament new testament somehow آج کے چرچ نے اپنی بڑی لیکڈیسیکل اپروچ کے ساتھ یہ بات اپنے اندر ڈاک کرنی ہے کہ خدا شاید اگزیسٹ ہی اسی لیے کرتا ہے کہ وہ میری دعا پر سن خدا مجبور ہے میری دعا پر سننے اور اس کا جو new testament کی پہلی کتاب ہے وہی ہمیں یہ بتا رہی ہے تو مانگتے اور تمہیں ملتا ہے there is something lacking on your heart so جو بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے the real prayer demands an attitude of heart جو اصل دعا ہے real prayer ہے وہ کیا مانگتی ہے دل کا ایک رویہ اور کیسا رویہ حلیمی پاکیز کی طرف اور prayer demands the seriousness of mind focus آپ مانگ رہے ہیں میزا لفظوں کو رپیر نہیں جارے ہیں your mind knows what you are saying your heart and your mind is connected with your words so prayer demands an attitude of heart a seriousness of mind and honor and respect and faith towards god اور جب آپ اس attitude کے ساتھ یستو مسیح کے نام سے مانگیں you will get amen focus کیا ہے attitude of you خدا کے پاک کون چڑھے گا وہ جس کا دل جس کے ہاتھ صاف اور جس کا دل پاک جیسے ہم اس کو relate کر لیں پاک کی اور جس ہاتھوں کے صاف ہونے کا مطلب ہے we don't do sinful works somehow can 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 they understand i need to request god to listen to my god سپیک پرسٹ دین یو سپیک اور تیری باتیں مبتصر ہوں کیونکہ وہ آسمان پر ہے اور تو سرمی ایک دو حوالہ جاتا ہم پڑھیں گے تاکہ ہم اس دیویڈ کی اس جو انڈسٹینڈی ہے ہم اس کو زبور چار اس کی پہلی ہے تو ہم ہماری پریزمشن کے ہم پریزیوم کے کرتے ہیں کرسٹینز کی بات کر رہا ہوں ہماری پریزمشن یہ ہے گاڈ جس ایکزس تو میت مائی نیز خدا کی یہ مجبوری ہے کہ وہ میری دعا کو سنیں اور میری ہر ضرورت کو پورا کریں تو دیس ای نو کیا رہا ہے اگر تم میرے نزدیک آگے خدا تمہاتے ہو تمہارے نزدیک آگے ضرورت نمبر چار اس کی پہلی آئے جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے اے میری صداقت کے خدا تمگیل میں تُو نے مجھے کشان کی بخشی مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن دے so see the attitude of ڈیویڈ's heart آجزی کو دیکھیں فریاد کو دیکھیں انہساری کو دیکھیں and he wants to make sure that god is listening to my prayer آجیہ قبالہ سے پڑھیں آپ خدا کے بندے کے ربھائیہ کو دیکھیں گوا اپروچ کو دہاں گی جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے اے میری صداقت کے خدا تمگیل میں تُو نے مجھے کشان کی بخش مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے ایمین زبردست آئے خوبصورت آئے he is talking about the past تمگیل میں تُو نے مجھے دسالی once I was in trouble I was in lack and you blessed me اور آئے خدا اگر ماضی میں تُو نے مجھے برکت دی ہے میرے صداقت کے خدا تو مجھے آج بھی برکت دے اور مجھے میرے دشمنوں سے چھڑا آلیلویہ such a beautiful end اس میں آپ کو آجزی اور حلیمی کا جو انصر ہے وہ آپ کو ڈیویڈ کی لائف میں آلیلویہ زبور سیمنٹین اس کی چھے ضبور نمبر سترہ اس کی چھڑی آئے اے خدا میں نے کچھ سے دعا کی ہے کیونکہ تم مجھے جواب دے گا میری طرف کان جھکا اور میری عرض سن لے requesting same attitude اور same prayers میری طرف کان جھکا اور میری دعا میری عرض سن لے زبور ستائیس اس کی ساتھ نیائش زبور نمبر ستائیس اس کی ساتھ نیائش اے خدا میری آواز سن میں پکارتا ہوں مجھ پرہم کر اور مجھے جواب دے same thing سن لے جواب دے سن لے جواب دے کیا آپ ایسے دعا کرتے ہیں سن لے جواب دے آج زبور نمبر اٹھائیس اس کی دوسری آئے جب میں تُس سے فریاد کروں اور اپنے ہاتھ تری مقدس حیکل کی طرف اٹھاؤں تو میری منت کی آواز کو سن لے ایمین same attitude and he is claiming the promise of God جب میں تری حیکل کی طرف ہاتھ بڑھاؤں the promise with David اور اس کے ویس پہ وہ اپنی دعا کے سنے جانے اور ربور ہونے کی درخواست کریں تیس ضبور تیس ضبور دس میان اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ورسیز ہیں but we just include here سن لے اے خداوند اور مجھ پناہم کر اے خداوند تو میرا مددگار ہو آمین آمین so we see the same pattern repeated over here again and لیکن somehow quietly subconsciously and subtly آج کے چرچ میں یہ بار کہیں داخل ہو چکی ہے ان کے ذہن میں کہ خدا کی مجبوری ہے میری دعا کو سننا اور اس کا جوا so when we pray like that with this kind of attitude جو آج کی چرچ کا ہے we rob God of the entitlement of His glorious power کہ وہ کتنی خدر کے ساتھ ہماری زنگی میں کام کر سکتا ہے and we empty ourselves from the wonders of our prayer خدا خدا ہماری زنگی میں کیا کیا wonders کر سکتا ہے ہم اس کو ہم miss کر دیں so we must remember again and again the almighty God is sovereign and he is infinite in the matters of heaven and earth and we must we must we must our our prayer and we must give it but if we we must our name and our our heart approach focus is our 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 and we must definitely listen to our heart and and we must listen to so remember one thing اس پہلے پوائنٹ کتاب سے پہلی دعا ہم کیا سکھ رہے ہیں قدامن میری دعا پر سن لے جواب سن لے دعا لگانے کا مطلب ہے سن لے اور مجھے جواب so remember one thing about the ear of God and definitely it speaks about the whole nature God's ears are holy خدا کے کان پاک ہیں اور ناپاک آدمی کی دعائیں اور ناپاک لبوں سے دعائیں اور سارا دین اگر ہم ناپاکی بولتے رہتے ہیں اور ہمارے ہونج نجس ہیں ہمارے دل ناپاک ہیں خدا کے کان میں کوئی ناپاک لفظ دخل نہیں ہو سکتا no unholy word and prayer can enter the ear of God کیونکہ اس کے کان کیا ہے the bible says ناپاک لوگوں کی دعائیں بھی ناپاک this is what they would understand about God in the old testament God's ear is holy اور وہ صرف holiness کو receive کرے گا خدا کی جو کان ہے وہ holiness کے ساتھ compatible ہیں اگر ہم یسو میں پاک زلگیاں پسر کرتے ہیں وہ آپ کیوں دعاؤں کو بھی جواب دے گا جواب کہیں دعائیں only God's ears entertain holy words holy language holy hearts holy prayers remember his holiness remember your sinfulness اور اگر ہم اس چیز کے بارے میں کیئرپل نہیں ہوں گے then we are deceived by our pain lives بہت سے منٹوں پہ مکر ہوتا ہے اور ڈیل میں برور ہوتا ہے اور خدا کے سامنے چھوٹی آجزی شوکن یہ ٹھنڈ چناتی دعا ہے which never reaches the ear of God یہ دعا کریں خدا من میری کان میری بوا پر کان لگا and he will tell you جب آپ اتنے فوکس ہوں گے اور اتنے آپ desperate ہوں گے کہ خدا من میری بوا پر دعا if there is something lacking he will reveal upon you کہ آئے میرے بیٹے آئے میری بیٹی remove this thing correct yourself whatever is needed اس لیے دیویڈ بھی کہتے ہیں کہ تو میرے خوابگاہ کی چھان بھی کرتا ہے تو نے مجھے چانس کیا تو نے مجھے اور کہ تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے that's why he is so confident in God but still وہ دعا کے جواب کو for granted نہیں دیکھتا ہے دیکھیں یہ نہ سمجھیں کہ جو آج ہمارے پاس privilege ہے prayer کی وہ دیویڈ کی پاس نہیں دیکھتا ہے old testament saints کے پاس بھی وہ privilege اس لیے ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں ان کا جواب ملتا ہے they were looking for a coming Messiah they had faith on the coming Messiah اور وہی privilege ہمارے پاس پی ہے جانم اس کے نام سے مانتے ہیں we believe in a Messiah that came almost 2000 years ago hallelujah we look in the past لیکن the privilege is same almost same so definitely خدا چاہتا ہے why David is praying like that اور کیوں یہ دعائیں جو ہیں اور پانچے ضبور جو ہم نے پڑے دی ہیں وہ یہ ہے خدا ہم چاہتا ہے کہ وہ آپ کی دعا پر خاند دائے اور جواب دے اور بلکر دے اور رہائی دے اور ازادی برس that's why many church people go in different meetings because they understand کہ کچھ لوگوں کی جو دعائیں ہیں ان کا رضا different میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں بھی اتنا confident نہیں ہیں جتنا آپ کو دوسروں کی دعاؤں so anyhow develop your relationship with God and remember God's ear is holy and sacred and sanctified نباق جو الفاظ ہیں جو نباق دنوں سے اور لبوں سے نکلتے ہیں وہ خدا کے کان میں داخل نہیں خدا کو انٹرین نہیں کرے ہاں definitely خدا گناہگاروں کی بھی فریاض سنتا ہے اور وہ basically ان کی توبہ کی فریاض نجات کے ان کی فریاض سنتا ہے ورہاں 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 اس کو پہلو آمین آمین سنتا ہے ورہاں 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 اور اپنی شمدت کو ناصل کریں ورہاں اللہ ورہاں 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 آمین آمین مجھے بچا دیں رہم کر بچا دیں save me keep me save me keep me مجھ پر رہم کر مجھ کو بچا دیں سو اگر آپ اس پریئر کو سپین کریں let me tell you are can't desert بڑے رام سے دعا save me یہ وہی پیٹرن ہے جو آپ دعا عربانی میں نظر آیا ہمیں بدی سے بچا دیں ہمیں برائی ہمیں برائی سے save me keep me save me keep preserve my life for I am godly save your servant who trust in you you are my god be gracious unto me oh lord for you for to you I cry all day میں دن را کر یہ زور میں فریاد کرتا ہوں مجھے بچا اور مجھے میری یہ فاصل save me and تو اس میں آپ different aspects کے سپریل کو expand کر سکتے دیوید دیوید اپنے اینمیز کے تنازل میں یہ دعا کر رہے ہیں deliver me father god from my enemies save me protect me me میرے میرے دشمن مجھے نہ گیرے رکھیں بلکہ تیری قدرت اور تیری فرش مجھے گیرے رکھیں all his life david was threatened by his enemy from every side لیکن بار 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 خدا کے بندے کا یہ experience ہے یہ امید ہے یہ confidence ہے کہ ہر بار میرا خدا مجھے چھڑاتا ہے اور مجھے رہائی مجھتا so again and again وہ یہ دعا کرتے keep me and protect me and save خدا مجھے ہر طرح کے دشمن سے بچائے مجھے میرے حالات میں محفوظ کر میری جان کی حفاظت کر آپ اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے چرچ میمبر کے لئے دعا کریں ایک ایک کی جان کی حفاظت کر کیونکہ ہمارا تو اکل خدا میری جان کی حفاظت کر میرے بدن کی حفاظت کر مجھے بیماریوں سے بچا مجھے جان گروں سے بچا مجھے لانگروں سے بچا خدا میری حفاظت کر خدا میری حفاظت کر don't take it for granted ask God میری حفاظت کر میری حفاظت کر اگر خدا من ہی نگبانی نہ کرے تو نگبان کا جاب نہ حفظ ہے God is saying in Psalm 127 اگر خدا حفاظت نہیں کرے گا تیری تو کوئی چیز بھی تیری حفاظت نہیں کر سکتی ہے تو اگر جو کام خدا نے ہمارے لئے کرنا ہے ہمیں مامنے کی ضرورت ہے خدا میری حفاظت کر ہمارے حالات میں میری حفاظت کر مشکلات میں میری حفاظت کر مسیبتوں میں میری حفاظت کر میرے خاندان کی حفاظت کر جب میرے بچے سکول جاتے ہیں ان کی حفاظت کر جب وہ واپس آتے ہیں ان کی حفاظت کر جب ہم جوب پلیس پہ جاتے ہیں ہماری حفاظت کر جب ہم خدا بزنس کے لئے جاتے ہیں منسٹری کے لئے جاتے ہیں ٹریبل کرتے ہیں زمینی سفر کرتے ہیں آفائی آوائی سفر کرتے ہیں ہماری حفاظت کر جب ہم خطرناک علاق میں سے کرتے ہیں ہماری حفاظت کا حفاظت کا جب آپ خدا سے حفاظت مانگیں گے تو خدا آمد آپ کو کیا دے کر ہفاظت سے بھی پڑھ دے امین ہی ویل کیپ یو ہی ویل پروٹیک یو ہی ویل گائی یو ہی ویل بلیس سی ویل این کیپ می تو خدا سے کیا مانگیں میری حفاظت پریشان نہ ہو حفاظت مانگیں تیرے فرش نے مجھے کیل لیں تیرے آدسی رات میرے گرد موجود ہو تیرے میٹی انجلز مجھے پریزر کریں اور مجھے ٹھوکر لگنے سے بچائیں خدا من میری حفاظت جب آپ یہ دعا کرتے ہیں پھر معاملہ خدا کے ہاتھ میں وہ کیسے حفاظت اسرائیل کا محافظ نعوم تا ہے نعوم تو سامنس انڈرس کہ ہمارا اسرائیل ہے جو چرچ ہے اس کا محافظ جو ہے وہ حفاظت کرنا چاہ خدا میری فیملی لائف کی حفاظت کر خدا میری میکل لائف کی حفاظت کر خدا ہماری ازدواجی زنگی کی حفاظت کر خدا ہماری حفاظت کر ہلیلویہ از آپ میکل دل میں دعا کرتے رہیں میری جان کی حفاظت کر میرے آنے باری نسلوں کی حفاظت کر میرے بچوں کی حفاظت کر کئی لوگ آپ نے بچوں کے بارے بڑی پریشان رہتے ہیں ask God to save them save them حفاظت کر protect them from every harm میری حفاظت کر اور مجھے بچا جائے مجھے میرے دوسری پریئے کہے اس کے ساتھ کامپلیمنٹری پریئے کہے مجھے بچا لے یا مجھے چھوڑا مجھے لے آپ ساتھ ساتھ گھر رہے ہیں جب آپ سلابوں میں سے گھر رہے ہیں جب آپ دالدال میں پھنس جاتے ہیں مجھے بچا رہے ہیں آپ پہ اتنوں ہاتھ بتا کے مینور آرم بچا رہے ہیں یہ تھیولوجی اور اپروچ اور کانسپ منو راب بچا رہے ہیں آلیلویہ خدا مجھے بچا دوسروں سے بچا مسیبتوں سے بچا فیمن سے بچا اور تغدستی سے بچا جہاں جہاں آپ کے لائف میں ضرور ہے ایکسپینڈ کریں ایکسپینڈ کریں اس پریئر کو اور خدا منو کی بلیس سنگی میں بڑھتی چلیں آمین 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 کچھ سنگی آمین ضرور اٹھارہ اسی غاربن دوسری یا تیسری آیتہ آمین خدا میری چٹان اور میرا کنہ اور میرا چھڑانے والا ہے میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا میری صد اور میری نجات کا سین میرا اونچہ بچ چھڑا میرا چھڑانے باتا ہے خدا مجھے بچانے باتا ہے if you come early in church آگر آپی بادر شروع ہونے سے پہلے آ جاتے ہیں don't worship God pray بوا بوا جو ہے وہ worship سے بڑھتا ہے اپنے آپ کو خدا کی عزوری میں ہوں David is not saying میں تیری پرستش کروں گا اور میں چھڑائے گا ہوں گا میں فریاد کروں گا اور میں چھڑائیں pray for the people pray for the people اگر آپ church میں پہلے آگانے ہیں بادر شروع ہونے سے پہلے spend time in prayer دعا میں وقت بزاریں اور دعا کریں خدا جب تیرے لوگ یہاں پر آکے بیٹھیں وہ تیری خدرت سے رہائی پا جائیں اساتھی پا جائیں وہ چھڑائے جائیں وہ مجھ سے لے کر جائیں وہ صفاؤں کو حاصل کریں تیری مزوری اور تیری خدرت ان کی زمینوں میں اپنا کام کریں خدا میں فریاد کرتا ہوں کہ تیرے لوگ جو جو اس کلام کو سنیں وہ ازاد کیے جائیں وہ رہائی پا سن کریں ان کے جوئے ٹوٹ جائیں ان کے بندن ٹوٹ جائیں وہ خلاصی پا جائیں وہ ازاد ہو جائیں وہ سرفراد ہو جائیں ایک ہماری پا سنیں وہ کسی ایک وقت میں آپ کو کسی اور طرح سے چھڑاتا ہے کسی اور وقت میں کسی اور طرح سے آپ دیکھتا ہے آگے لوئی ہیں خدا سٹیریو ٹائیب نہیں چلتا remember one thing وار سے سنیں listen every day ہر روز آپ کو چھڑانے کے لیے اور بچانے کے لیے خدا نہیں مطلب ہے different ways different approach خدا آپ کو ہر روز چھڑانے کے لیے بچانے کے لیے حفاظت کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے برکہ دینے کے لیے نئے منصوبے ہیں جب آپ صبحی کو دعا کر کے نکلیں گے خدا سے یہ منصوبے مانگیں گے کہ آپ کی زنگی میں پورا ہو خدا من میری دعا پر کھان بکا خدا مجھے چھڑا دے خدا مجھے رہائی دے خدا میری فارزت کا میری فیملی کے ساتھ ایسے کا خدا new ways میں different ways میں dynamic ways میں آپ کی مدد ہے آرے لوڑیا so remember one thing آخری بات پر next time continue کریں گے آپ کی ساری جنگیں آپ کا commander آپ بھی رہتا ہے آرے لوڑیا یہ ہوا خدا آپ کے آگے آگے چلتا ہے آپ کا یہ ہوا خدا اس مسیح کے نام سے اور اس کے خون کے مسیحہ سے آپ کی ساری جنگیں رڑتا ہے اور خدا نے ابھی تک کوئی جنگ نہیں بنابود بھی حالیہ he is a mighty God he is awesome God he is everlasting God اور وہ لا تبدیل خدا ہے triumphant God victorious خدا ہے فاتح خدا ہے عظیم خدا ہے ان الیام خدا ہے وہ آپ کے لئے جنگیں کرتا ہے just ask him خدا میری جنگیں تیری جنگیں آرے لوڑیا fight for me fight with my enemies میرے حضات کے ساتھ خدا تو جنگ کر میرے دسمنوں کے ساتھ تو جنگ کر جو میرے مقابلے پہ آتے ہیں تو ان کا خدا مقابلہ کر اور بائبل میں لکھتا ہے شریر قائم نہ رہی گے شریر مٹھا دیے جائیں گے لیکن صادق قائم لے آرے لوڑیا صادق اب تک قائم ہم ایسے خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو سچا برحق اور آمین ہے اور جس کے سارے وعدے ہمارے ساتھ آمین کے ساتھ آرے لوڑیا سو دو بات بھی آج ہم نے سیکھ ہے میری دعا فر اور نمبر ٹو سیو می تیسری پریئے جو ہم نیکس سٹی کریں گے چوتھی آیت میں سے ساتھ چوتھی آیت پڑھیں اور جو ہم سیکھیں گے اس دعا میں سے تیسری آیت میں سے خدا میری جان کو شاہ تمہانی کریں یارب اپنے بندہ کی جان کو شاہ کر دے کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں حالیلویہ give me joy of Lord because I lift up my soul into thee حالیلویہ ایمین باید خداوند کے لئے زور در پہتے ہیں یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لئے تیار ہیں تو خداوند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات، جسمانی شفا، رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لئے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خداوند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تُو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تُو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ، گندگی، غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تُو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین